حشام بن حسان نے خبر دی انہیں اکرمہ نے اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں اپنے سر میں پچھنا لگوایا آدھے سر کے درد کی وجہ سے جو آپ کو ہو گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو ایک حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری دوائیوں میں کوئی بھلائی ہے تو شہد کے شربت میں ہے اور پچھنا لگوانے میں ہے اور آگ سے داغنے میں ہے لیکن میں آگ سے داغ کر علاج کو پسند نہیں کرتا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو دو قعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صلی حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میں ایک ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہا تھا اور جوئیں میرے سر سے گر رہی تھیں اور میں احرام باندھے ہوئے تھا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا سر کی یہ جوئیں تمہیں تکلیف پہنچاتی ہیں میں نے ارز کیا کہ جی ہاں فرمایا کہ پھر سر منڈ والے اور کفارے کے طور پر تین دن کے روزے رکھ یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلا یا ایک قربانی کر دے عیوب نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ ان تین چیزوں میں سے کس کا ذکر سب سے پہلے کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار سات سو تین آسم بن عمر بن قطادہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری دواؤں میں شفا ہے تو پچھنا لگوانے اور آگ سے داغنے میں ہے لیکن آگ سے داغ کر علاج کو میں پسند نہیں کرتا صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار سات سو چار محمد بن فضیل نے بیان کیا کہا ہم سے حسین بن عبدالرحمن نے بیان کیا ان سے عامر شعبی نے اور ان سے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نظر بد اور زہریل جانور کے کات کھانے کے سوا اور کسی چیز پر جھال پھونک سہی نہیں حسین نے بیان کیا کہ پھر میں نے اس کا ذکر سعید بن جبیر سے کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے تمام امتیں پیش کی گئیں ایک ایک دو دو نبی اور ان کے ساتھ ان کے ماننے والے گزرتے رہے اور بعض نبی ایسے بھی تھے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا آخر میرے سامنے ایک بڑی بھاری جماعت آئی میں نے پوچھا یہ کون ہیں کیا یہ میری امت کے لوگ ہیں کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے پھر کہا گیا کہ کناروں کی طرف دیکھو میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عظیم جماعت ہے جو کناروں پر چھائی ہوئی ہے پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھو ادھر دیکھو آسمان کے مختلف کناروں میں میں نے دیکھا کہ جماعت ہے جو تمام افق پر چھائی ہوئی ہے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور اس میں سے ستر ہزار حساب کے بغیر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اس کے بعد آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور کچھ تفصیل نہیں فرمائی لوگ ان جنتیوں کے بارے میں بحث کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم ہی اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کے رسول کی اتباقی ہے اس لیے ہم ہی صحابہ رضی اللہ عنہم وہ لوگ ہیں یا ہماری وہ اولاد ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے کیونکہ ہم جاہلیت میں پیدا ہوئے تھے یہ باتیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئیں تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ کھونک نہیں کراتے فال نہیں دیکھتے اور داغ کر علاج نہیں کرتے بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اس پر آکاشہ بن محسین رضی اللہ عنہم نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی ان میں سے ہوں آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کے بعد دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان میں سے ہوں آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آکاشہ تم سے بازی لے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو پانچ حمید بن نافے نے بیان کیا ان سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت امیہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا زمانہ عدت میں اس عورت کی آنکھ دکھنے لگی تو لوگوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ان لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرمے کا ذکر کیا اور یہ کہ اگر سرمہ آنکھ میں نہ لگایا تو ان کی آنکھ کے متعلق خطرہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں عدت گزارنے والی تم عورتوں کو اپنے گھر میں سب سے بتر کپڑے میں پڑا رہنا پڑتا تھا یا آپ نے یہ فرمایا کہ اپنے کپڑوں میں گھر کے سب سے بتر حصے میں پڑا رہنا پڑتا تھا پھر جب کوئی کتہ گزرتا تو اس پر وہ مینگنی پھینک کر مارتی تب عدت سے باہر ہوتی پس چار مہینے دس دن تک سرمان نہ لگاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چھے سعید بن مینہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹ لگنا بدشگونی لینا اللو کا منحوس ہونا اور صفر کا منحوس ہونا یہ سب لغو خیالات ہیں البتہ جزامی شخص سے ایسا بھاگ کرے جیسا کہ شیر سے بھاگتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو سات حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھمبی منمے سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے اسی سنت سے شعبہ نے بیان کیا کہ مجھے حکم بن عطیبہ نے خبر دی انہیں حسن بن عبداللہ اورنین انہیں عمرو بن حریص نے اور انہیں سعید بن زید رضی اللہ عنہوں نے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث بیان کی شعبہ نے کہا کہ جب حکم نے بھی مجھ سے یہ حدیث بیان کر دی تو پھر عبدالملک بن عمیر کے روایت پر مجھ کو اعتماد ہو گیا کیونکہ عبدالملک کا حافظہ آخر میں بگڑ گیا تھا شعبہ کو صرف اس کی روایت پر بھروسہ نہ رہا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو آٹھ موسیٰ بن ابی عائشہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عبداللہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناش مبارک کو بوسا دیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو نو پانچ ہزار سات سو دس پانچ ہزار سات سو گیارہ عبداللہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں دوا آپ کے موں میں ڈالی تو آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ دوا موں میں نہ ڈالو ہم نے خیال کیا کہ مریض کو دوا سے جو نفرت ہوتی ہے اس کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں پھر جب آپ کو ہوش ہوا تو آپ نے فرمایا کیوں میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ دوا میرے موں میں نہ ڈالو ہم نے ارس کیا کہ یہ شاید آپ نے مریض کی دوا سے طبعی نفرت کی وجہ سے فرمایا ہوگا اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب گھر میں جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں سب کے موں میں دوا ڈالی جائے اور میں دیکھتا رہوں گا البتہ حضرت عباس رضی اللہ انہوں کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ میرے موں میں ڈالتے وقت موجود نہ تھے بعد میں آئے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار سات سو وارہ علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن عینہ نے ان سے زہری نے کہا مجھ کو عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبان خبر دی اور انہیں امع قائص رضی اللہ عنہ نے کہ میں اپنے ایک لڑکے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی میں نے اس کی ناک میں بتی ڈالی تھی اس کا حلق دبایا تھا چونکہ اس کو گلے کی بیماری ہو گئی تھی آپ نے فرمایا تم اپنے بچوں کو انگلی سے حلق دبا کر کیوں تکلیف دیتی ہو یہ عود ہندی لو اس میں سات بیماریوں کی شفاہ ہے ان میں ایک ذات الجمب پسلی کا ورم بھی ہے اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالو اگر ذات الجمب ہو تو حلق میں ڈالو لدود کرو صفیان کہتے ہیں کہ میں نے ظاہری سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیماریوں کو تو بیان کیا باقی پانچ بیماریوں کو بیان نہیں فرمایا علی بن عبداللہ مدینی نے کہا میں نے صفیان سے کہا معمر تو ظاہری سے یوں نقل کرتا ہے اعلقت علیہ انہوں نے کہا کہ معمر نے یاد نہیں رکھا مجھے یاد ہے ظاہری نے یوں کہا تھا اعلقت انہو اور صفیان نے اس تحنیق کو بیان کیا جو بچے کو پیدائش کے وقت کی جاتی ہے صفیان نے انگلی حلق میں ڈال کر اپنے کوئے کو انگلی سے اٹھایا تو صفیان نے اعلق کا معنی بچے کے حلق میں انگلی ڈال کر تعلو کو اٹھانا انہوں نے یہ نہیں کہا اعلقو انہو شیعہ صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار سات سو تیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چلنا پھرنا دشوار ہو گیا اور آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو آپ نے بیماری کے دن میرے گھر میں گزارنے کے اجازت اپنی دوسری بیویوں سے مانگی جب اجازت مل گئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو اشخاص حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ایک اور صاحب کے درمیان ان کا سہارہ لے کر باہر تشریف لائے آپ کے مبارک قدم زمین پر گھسٹ رہے تھے میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے وہ دوسرے صاحب کون تھے جن کا عائشہ رضی اللہ عنہ نے نام نہیں بتایا میں نے کہا کہ نہیں کہا کہ وہ علی رضی اللہ عنہ تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کے حجرے میں داخل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ آپ کا مرض بڑھ گیا تھا کہ مجھ پر سات مشک ڈالو جو پانی سے لبریز ہوں شاید میں لوگوں کو کچھ نصیحت کر سکوں بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ایک لگن میں بٹھایا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متاہرہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کا تھا اور آپ پر حکم کے مطابق مشکوں سے پانی ڈالنے لگے آخر آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ بس ہو چکا بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے مجمع میں گئے انہیں نماز پڑھائی اور انہیں قطاب فرمایا صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار سات سو چودہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے خبر دی کہ امی قیس بنت محسن عصدیہ نے انہیں خبر دی ان کا تعلق قبیل غزیمہ کی شاخ بنی عصد سے تھا وہ ان ابتدائی مہاجرات میں سے تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاد کی تھی آپ اکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں انہوں نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک بیٹے کو لے کر آئیں انہوں نے اپنے لڑکے کے عزرہ کا علاج تعلو دبا کر کیا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر تم عورتیں کیوں اپنی اولاد کو یوں تعلو دبا کر تکلیف پہنچاتی ہو تمہیں چاہیے کہ اس مرض میں عوضہ ہندی کا استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں سات بیماریوں سے شفا ہے ان میں ایک ذات الجم کی بیماری بھی ہے عوضہ ہندی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہی عوضہ ہندی ہے اور یونس اور اسحاق بن راشد نے بیان کیا اور ان سے ظاہری نے اس روایت میں بجائے اعلقت علیہ کے علقت علیہ نقل کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو پندرہ شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے ابو متوکل نے اور ان سے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہوں نے کہ ایک صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ میرے بھائی کو دستا رہے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں شہد پلاؤ انہوں نے پلائا اور پھر واپس آ کر کہا کہ میں نے انہیں شہد پلائا لیکن ان کے دستوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی آپ نے اس پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے آخر شہد ہی سے اسے شفا ہوئی محمد بن جعفر کے ساتھ اس حدیث کو نظر بن شمیل نے بھی شعبہ سے روایت کیا ہے سخی بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو سولہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امراض میں چھوٹ چھات سفر اور اللو کی نحوست کی کوئی حصل نہیں اس پر ایک عرابی بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرے اونٹوں کو کیا ہو گیا کہ وہ جب تک ریگستان میں رہتے ہیں تو ہرنوں کی طرح صاف اور خوب چکنے رہتے ہیں پھر ان میں ایک خارش والا اونٹ آ جاتا ہے اور ان میں گھس کر انہیں بھی خارش لگا جاتا ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا لیکن یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی اس کی روایت ظاہری نے ابو سلمہ اور حضرت سنان بن ابو سنان کے واسطے سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو سترہ عبیداللہ بن عبداللہ نے خبر دی کہ ام قائس بنت محسن رضی اللہ عنہ جو ان اگلی حجرت کرنے والی عورتوں میں سے تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اور وہ حضرت اکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کی بہن تھی خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک بیٹے کو لے کر حاضر ہوئیں انہوں نے اس بچے کا قوہ گرنے میں تعلو دبا کر علاج کیا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو کہ تم اپنی اولاد کو اس طرح تعلو دبا کر تکلیف پہنچاتی ہو عودہ ہندی کوٹ اس میں استعمال کرو کیونکہ اس میں سات بیماریوں کے لیے شفاہ ہے جن میں سے ایک نمونیاں بھی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد عودہ ہندی سے ایک قصد تھی جسے قصد بھی کہتے ہیں یہ بھی ایک لغت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو اٹھارہ حماد نے بیان کیا کہ عیوب سختیانی کے سامنے ابو قلابہ کی لکھی ہوئی احادیث پڑھی گئیں ان میں وہ احادیث بھی تھیں جنہیں عیوب نے ابو قلابہ سے بیان کیا تھا اور وہ بھی تھی جو ان کے سامنے پڑھ کر سنائے گئی تھی ان لکھی ہوئی احادیث کے ذخیرے میں انس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بھی تھی کہ ابو تلہا اور انس بن نظر نے انس رضی اللہ عنہ کو داغ لگا کر ان کا علاج کیا تھا یا ابو تلہا رضی اللہ عنہ نے ان کو خود اپنے ہاتھ سے داغا تھا اور عباد بن منصور نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ انسار کے بعض دھرانوں کو زہریلے جانوروں کے کاٹنے اور کان کی تکلیف میں جھاڑنے کی اجازت دی تھی تو انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ذات الجم کی بیماری میں مجھے داغا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور اس وقت ابو تلہا انس بن نظر اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ موجود تھے اور ابو تلہا رضی اللہ عنہ نے مجھے داغا تھا صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار سات سو انیس پانچ ہزار سات سو بیس پانچ ہزار سات سو اکیس سحل بن سعید سعادی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اہد کے دن خود ٹوٹ گیا آپ کا مبارک جہرہ انعالود ہو گیا اور سامنے کے دانت ٹوٹ گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال میں بھر بھر کر پانی لاتے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے چہرہ مبارک سے خون دھو رہی تھی پھر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ خون پانی سے بھی زیادہ آ رہا ہے تو انہوں نے ایک بوریا جلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر لگایا اور اس سے خون رکا صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار سات سو بائیس امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے پس اس کے گرمی کو پانی سے بجھاؤ نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جب بخار آتا تو یوں کہتے کہ اے اللہ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار سات سو تیس فاطمہ بنت مندر نے بیان کیا کہ حضرت اسمہ بنت عبی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں جب کوئی بخار میں مبتلا غورت لائی جاتی تھی تو اس کے لئے دعا کرتی اور اس کے گریبان میں پانی ڈالتی وہ بیان کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ بخار کو پانی سے ڈھنڈا کریں صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار سات سو چوبیس حشام نے بیان کیا کہا کہ میرے والد نے مجھے قبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے اس لئے اسے پانی سے ڈھنڈا کرو صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار سات سو پچیس رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے پس اسے پانی سے ڈھنڈا کر دیا کرو صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار سات سو چھبیس حضرت انس بن مالک رضی اللہ و انہوں نے بیان کیا کہ قبیلہ اقل اور ارینہ کے کچھ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کے بارے میں گفتگو کی انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم مویشی والے ہیں ہم لوگ اہل مدینہ کی طرح کاشتکار نہیں ہیں مدینہ کی آب و ہوا انہیں معافق نہیں آئی تھی چنانچہ آن حضرت نے ان کے لیے چند اونٹوں اور ایک چرواہے کا حکم دیا اور آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ان کے اونٹوں کے ساتھ باہر چلے جائیں اور ان کا دودھ اور پہشاب پیئیں وہ لوگ چلے گئے لیکن حرہ کے نزدیک پہنچ کر وہ اسلام سے مرتد ہو گئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر ڈالا اور اونٹوں کو لے کر بھاگ پڑے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر مری تو آپ نے ان کی تلاش میں آدمی دوڑائے پھر آپ نے ان کے متعلق حکم دیا اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیڑ دی گئی ان کے ہاتھ کار دیئے گئے اور حرہ کے کنارے انہیں چھوڑ دیا گیا وہ اسی حالت میں مر گئے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو ستائیس حبیب بن ابی ثابت نے خبر دی کہا کہ میں نے ابراہیم بن سعاد سے سنا کہا کہ میں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سنا وہ سعاد رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سن لو کہ کسی جگہ تعاون کے وبا پھیل رہی ہے تو وہاں مت جاؤ لیکن جب کسی جگہ یہ وبا پھوٹ پڑے اور تم وہیں موجود ہو تو اس جگہ سے نکلو بھی مت حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا کہ میں نے ابراہیم بن سعاد سے کہا تم نے خود یہ حدیث اسامہ رضی اللہ عنہ سے سنی ہے کہ انہوں نے سعاد رضی اللہ عنہ سے بیان کیا اور انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا فرمایا کہ ہاں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو اٹھائیس امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں عبدالحمید بن عبدالرحمان بن زید بن خطاب نے انہیں عبداللہ بن عبداللہ بن حارس بن نوفل نے اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام تشریف لے جا رہے تھے جب آپ مقام سرغ پر پہنچے تو آپ کے ملاقات فوجوں کے عمرہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں سے ہوئی ان لوگوں نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ تاؤن کی وبا شام میں پھوٹ پڑی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس مہاجرین اولین کو بلالاؤ آپ انہیں بلالائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے مشورہ کیا اور انہیں بتایا کہ شام میں تاؤن کی وبا پھوٹ پڑی ہے مہاجرین اولین کی رائیں مختلف ہو گئیں بعض لوگوں نے کہا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ساتھیوں کی باقی ماندہ جماعت آپ کے ساتھ ہے اور یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ انہیں اس وبا میں ڈال دیں حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ لوگ تشریف لے جائیں پھر فرمایا کہ انسار کو بلاؤ میں انسار کو بلا کر لائے آپ نے ان سے بھی مشورہ کیا اور انہوں نے بھی مہاجرین کی طرح اختلاف کیا کوئی کہنے لگا چلو کوئی کہنے لگا لوٹ جاؤ امیر المومنین نے فرمایا کہ اب آپ لوگ بھی تشریف لے جائیں پھر فرمایا کہ یہاں پر جو قریش کے بڑے بوڑے ہیں جو فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کر کے مدینہ آئے تھے انہیں بلا لاؤ میں انہیں بلا کر لائیا ان لوگوں میں کوئی اختلاف رائے پیدا نہیں ہوا سب نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کر واپس لوٹ چلیں اور وبائی ملک میں لوگوں کو لے جا کر نہ ڈالیں یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ میں صبح کو اونٹ پر سوار ہو کر واپس مدینہ منورہ لوٹ جاؤں گا تم لوگ بھی واپس چلو صبح کو ایسا ہی ہوا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کیا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کاش یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہیں لیکن اللہ ہی کی تقدیر کی طرف کیا تمہارے پاس اونٹ ہوں اور تم انہیں لے کر کسی ایسی وادی میں جاؤ جس کے دو کنارے ہوں ایک سرسبز شاداب اور دوسرا خوشک کیا یہ واقعہ نہیں کہ اگر تم سرسبز کنارے پر چراؤ گے تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہی ہوگا اور خوشک کنارے پر چراؤ گے تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہی ہوگا بیان کیا کہ پھر حضرت عبد الرحمن بن عفر رضی اللہ عنہ آگئے وہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اس وقت موجود نہیں تھے انہوں نے بتایا کہ میرے پاس مسئلے سے متعلق ایک علم ہے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی سرزمین میں وبا کے متعلق سنو تو وہاں نہ جاؤ اور جب ایسی جگہ وبا آ جائے جہاں تم خود موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو راوی نے بیان کیا کہ اس پر عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے اللہ کی حمد کی اور پھر واپس ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو انتیس امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں عبداللہ بن عامر نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کے لیے روانہ ہوئے جب مقام سرغ میں پہنچے تو آپ کو خبر ملی کہ شام میں تعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے پھر حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وبا کے متعلق سنو کہ وہ کسی جگہ ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جب کسی ایسی جگہ وبا پھوٹ پڑے جہاں تم موجود ہو تو وہاں سے بھی مت بھاگو وبا میں تعون حیزہ وغیرہ سب داخل ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو تیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا اور نہ تعون آسکے گا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو اکتیس حفظہ بن تیس سیرین نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یحییٰ بن سیرین کا کس بیماری میں انتقال ہوا تھا میں نے کہا کہ تعون میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو تیس ابو غاسم نے بیان کیا ان سے امام مالک رحمہ اللہ نے ان سے سمی نے ان سے ابو صالح نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کی بیماری میں یعنی حیزے سے مرنے والا شہید ہے اور تعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو تیس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعون کے متعلق پوچھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک عذاب تھا اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا اس پر اس کو بھیجتا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مومنین امت محمدیہ کے لیے رحمت بنا دیا اب کوئی بھی اللہ کا بندہ اگر صبر کے ساتھ اس شہر میں ٹھہرا رہے جہاں تعون پھوٹ پڑی ہو اور یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے اس کے سوا اس کو اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور پھر تعون میں اس کا انتقال ہو جائے تو اسے شہید جیسا ثواب ملے گا حیبان بن حلال کے ساتھ اس حدیث کو نظر بن شمیل نے بھی دعوت سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار سات سو چونتیس ہشام نے خبر دی انہیں معامر نے انہیں ظاہری نے انہیں اروانے اور ان سے حضرت آشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرضو الوفات میں اپنے اوپر معوضات سورة الفلق والناس اور سورة الاخلاص کا دم کیا کرتے تھے پھر جب آپ کے لیے دشوار ہو گیا تو میں ان کا دم آپ پر کیا کرتی تھی اور برکت کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر بھی پھیر لیتی تھی پھر میں نے اس کے مطالق پوچھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دم کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ اپنے ہاتھ پر دم کر کے ہاتھ کو چہرے پر پھیرا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار سات سو پینتیس محمد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے ان سے شعبہ نے ان سے ابو بشر نے ان سے ابو متوکل نے ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ رضی اللہ عنہم در حالت سفر عرب کے ایک قبیلے پر گزرے قبیلے والوں نے ان کی زیافت نہیں کی کچھ دیر بعد اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا اب قبیلے والوں نے ان صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دواء یا کوئی جھڑنے والا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا اور اب ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لیے اس کی مزدوری نہ مقرر کر دو چنانچہ ان لوگوں نے چند بکریاں دینی منظور کر لیں پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم سورہ فاتحہ پڑھنے لگے اور اس پر دم کرنے میں مو کا تھوک بھی اس جگہ پر ڈالنے لگے اس سے وہ شخص اچھا ہو گیا چنانچہ قبیلے والے بکریاں لے کر آئے لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں یہ بکریاں نہیں لے سکتے پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ مسکرائے اور فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ سورہ فاتحہ سے دم بھی کیا جا سکتا ہے ان بکریوں کو لے لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار سات سو چھتیس عبید اللہ بن اخنس ابو مالک نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے حضرت ابن اباس رضی اللہ عنہم نے کہ چن صحابہ رضی اللہ عنہم ایک پانی سے گزرے جس کے پاس کے قبیلے میں ایک بچھو کا کاٹا ہوا لدیغ یا سلیم راوی کو ان دونوں الفاظ کے متعلق شبہ تھا ایک شخص تھا قبیلے کا ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کیا آپ لوگوں میں کوئی دم جھال کرنے والا ہے ہمارے قبیلے میں ایک شخص کو بچھو نے کاٹ لیا ہے چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی اس دماعت میں سے ایک صحابی اس شخص کے ساتھ گئے اور چند بکریوں کی شرط کے ساتھ اس شخص پر سور فاتحہ پڑی اس سے وہ اچھا ہو گیا وہ صاحب شرط کے مطابق بکریوں اپنے ساتھیوں کے پاس لائے تو انہوں نے اسے قبول کر لینا پسند نہیں کیا اور کہا کہ اللہ کی کتاب پر تم نے اجرت لے لی آخر جب سب لوگ مدینہ آئے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صاحب نے اللہ کی کتاب پر اجرت لے لی ہے آپ نے فرمایا جن چیزوں پر تم اجرت لے سکتے ہو ان میں سب سے زیادہ اس کی مستحق اللہ کی کتاب ہی ہے صحیح بخاری حجیس نمر 5737 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا آپ نے اس طرح بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر معوزتین سے دم کر لیا جائے صحیح بخاری حدیث نمر 5737 زہری نے خبر دی انہیں عربہ بن زبیر نے انہیں زینب بن تیبی صلی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت امی صلی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد لگنے کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے اور عقیل نے کہا ان سے زہری نے انہیں اوروان خبر دی اور انہوں نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلن روایت کیا ہے محمد بن حرب کے ساتھ اس حدیث کو عبداللہ بن سالم نے بھی زبیدی سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 5749 عبدالرزاق نے بیان کیا ان سے معمر نے ان سے ہمام نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد لگنا حق ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم پر گودنے سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمر 5740 سلمان شبانی نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرحمن بن اسود نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے زہریلے جانور کے کارٹنے میں جھاڑنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہر زہریلے جانور کے کارٹنے میں جھاڑنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے صحیح بخاری حدیث نمر 5741 عبدالعزیز بن صحیب نے بیان کیا کہ میں اور ثابت بنانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ثابت نے کہا ابو حمزہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کنیت میری طبیعت خراب ہو گئی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا پھر کیوں نہ میں تم پر وہ دعا پڑھ کر دم کر دوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ثابت نے کہا کہ ضرور کیجئے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس پر یہ دعا پڑھ کر دم کیا اے اللہ لوگوں کے رب تکلیف قدور کر دینے والے شفاہ عطا فرما تو ہی شفاہ دینے والا ہے تیرے سوا کوئی شفاہ دینے والا نہیں ایسی شفاہ عطا فرما کہ بیماری بلکل باقی نہ رہے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار سات سو بیالیس صفیان سوری نے بیان کیا ان سے سلمان آمش نے ان سے مسلم بن سبیح نے ان سے مسروق نے اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بعض بیماروں پر یہ دعا پڑھ کر دم کرتے اور اپنا داہنہ ہاتھ پھیڑتے اور یہ دعا پڑھتے اے اللہ لوگوں کے پالنے والے تکلیف کو دور کر دے اسے شفاہ دے دے تو ہی شفاہ دینے والا ہے تیری شفاہ کے سوا کوئی شفاہ نہیں ایسی شفاہ دے کہ کسی قسم کی بیماری باقی نہ رہ جائے صفیان سوری نے بیان کیا کہ میں نے یہ دعا منصور بن معتمر کے سامنے پیان کی تو انہوں نے مجھ سے یہ ابراہیم نخی سے بیان کی ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح بیان کی سہی بخاری حدیث نمر پانچ ہزار سات سو تیرالیس نظر بن شمیل نے بیان کیا ان سے حشام بن غروہ نے انہیں ان کے والد نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے تکلیف کو دور کر دے آئے لوگوں کے پالنہار تیرے ہی ہاتھ میں شفاہ ہے تیرے سوا تکلیف کو دور کرنے والا کوئی اور نہیں ہے سہی بخاری حدیث نمر پانچ ہزار سات سو چوالیس اب ربا بن سعید نے بیان کیا ان سے عمرانے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے لیے کلمے کی انگلی زمین پر لگا کر یہ دعا پڑھتے تھے اللہ کے نام کی مدد سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ تاکہ ہمارا مریض شفا پا جائے ہمارے رب کے حکم سے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار سات سو پینٹالیس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے ہماری زمین کی مٹی اور ہمارا باز تھوک ہمارے رب کے حکم سے ہمارے مریض کو شفا ہو صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار سات سو چھے علیس یحیٰ بن سعید انساری نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے سنا کہا میں نے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور حلم برا خواب جس میں گھبراہت ہو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص کوئی ایسا خواب دیکھے جو برا ہو تو جاگتے ہی تین مرتبہ بائیں طرف تھو تھو کرے اور اس خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگے اس طرح خواب کا اسے نقصان نہیں ہوگا اور ابو سلمہ نے کہا کہ پہلے بعض خواب مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتا تھا جب سے میں نے یہ حدیث سنی اور اس پر عمل کرنے لگا اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار سات سو سینٹالیس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں پر قل ہو اللہ احد اور قل آوذ برب الناس اور فلق سب پڑھ کر دم کرتے پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور جسم کے جس حصے تک ہاتھ پہنچ پاتا پھیرتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر جب آپ بیمار ہوتے تو آپ مجھے اسی طرح کرنے کا حکم دیتے تھے یونس نے بیان کیا کہ میں نے ابن شہاب کو بھی دیکھا کہ وہ جب اپنے بستر پر لیٹتے اسی طرح ان کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار سات سو اٹالیس ابو غیوانہ نے بیان کیا ان سے ابو بشر جعفر نے ان سے ابو متوقع علی بن دعود نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ رضی اللہ عنہم تین سو نفر ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے جسے انہیں تیع کرنا تھا راستے میں انہوں نے عرب کے قبیلے میں پڑھاؤ کیا اور چاہا کہ قبیلے والے ان کی مہمانی کریں لیکن انہوں نے انکار کیا پھر اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کارٹ لیا اسے اچھا کرنے کی ہر طرح کی کوشش انہوں نے کر ڈالی لیکن کسی سے کچھ فائدہ نہیں ہوا آخر انہی میں سے کسی نے کہا یہ لوگ جنہوں نے تمہارے قبیلے میں پڑھاؤ کر رکھا ہے ان کے پاس بھی چلو ممکن ہے ان میں سے کسی کے پاس کوئی منتر ہو چنانچہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس آئے اور کہا لوگو ہمارے سردار کو بچھو نے کارٹ لیا ہے ہم نے ہر طرح کی بہت کوشش اس کے لیے کر ڈالی لیکن کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کیا تم لوگوں میں سے کسی کے پاس اس کے لیے کوئی منتر ہے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک صحاب ابو سعید خیدری رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہاں واللہ ہمیں جھاڑ نہ جانتا ہوں لیکن ہم نے تم سے کہا تھا کہ تم ہماری مہمانی کرو ہم مسافر ہیں تو تم نے انکار کر دیا تھا تو تم نے انکار کر دیا تھا اس لیے میں بھی اس وقت تک نہیں جھاڑوں گا جب تک تم میرے لیے اس کے مزدوری نہ ٹھہرا دو چنانچہ ان لوگوں نے کچھ بکریوں تیس پر معاملہ کر لیا اب یہ صحابی روانہ ہوئے یہ زمین پر تھوکتے جاتے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھتے جاتے اس کی برکت سے وہ ایسا ہو گیا جیسے معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں عربانے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں معوضات پڑھ کر پھونکتے تھے پھر جب آپ کے لئے یہ دشوار ہو گیا تو میں آپ پر دمکیا کرتی تھی اور برکت کے لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتی تھی معمر نے بیان کیا کہ پھر میں نے ابن شہاب سے سوال کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دمکیا کرتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے پھر ان کو چہرے پر پھیر لیتے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو اکاون حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ خواب میں مجھ پر تمام عمتیں پیش کی گئیں بعض نبی گزرتے اور ان کے ساتھ ان کی اتباہ کرنے والا صرف ایک ہوتا بعض گزرتے اور ان کے ساتھ دو ہوتے بعض کے ساتھ پوری جماعت ہوتی اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا پھر میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی جس سے آسمان کا کنارہ ڈھک گیا تھا میں سمجھا کہ یہ میری ہی امت ہوگی لیکن مجھ سے کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لوگ ہیں پھر مجھ سے کہا گیا کہ دیکھو میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی جس نے آسمانوں کا کنارہ ڈھاپ لیا ہے پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھو ادھر دیکھو میں نے دیکھا کہ بہت سی جماعتیں ہیں جو تمام افق پر محیط تھیں کہا گیا کہ یہ تمہاری امت ہے اور اس میں سے ستر ہزار وہ لوگ ہوں گے جو بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے پھر صحابہ رضی اللہ عنہ مختلف جگہوں میں اٹھ کر چلے گئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ یہ ستر ہزار لوگ کون ہوں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپس نے اس کے متعلق مذاکرہ کیا اور کہا کہ ہماری پیدائش تو شرک میں ہوئی تھی البتہ بعد میں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے لیکن یہ ستر ہزار ہمارے بیٹے ہوں گے جو پیدائش ہی سے مسلمان ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ستر ہزار وہ لوگ ہوں گے جو بدفالی نہیں کرتے نہ منتر سے جھاڑ پونک کراتے ہیں اور نہ داغ لگاتے ہیں بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی ان میں سے ہوں فرمایا کہ ہاں ایک دوسرے صحاب حضرت صعب بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کھڑی ہو کر ارز کیا میں بھی ان میں سے ہوں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے بازی لے گئے کہ تم سے پہلے عکاشہ کے لیے جو ہونا تھا وہ ہو چکا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو باون سالم نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امراض میں چھوٹ چھات کی اور بدشگونی کی کوئی اصل نہیں اور اگر نہوست ہوتی تو یہ صرف تین چیزوں میں ہوتی ہے عورت میں گھر میں اور گھوڑے میں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو تری پن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی کی کوئی اصل نہیں البتہ نیک فعل لینا کچھ برا نہیں ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ارز کیا نیک فعل کیا چیز ہے فرمایا کوئی اچھی بات سننا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی کی کوئی اصل نہیں اور اس میں بہتر نیک فعل ہے لوگوں نے پوچھا کہ نیک فعل کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمہ سالحہ نیک بات جو تم میں سے کوئی سنے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو پچپن حشام دستوائی نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوت لگ جانے کی کوئی اصل نہیں اور نبت شگونی کی کوئی اصل ہے اور مجھے اچھی فعل پسند ہے یعنی کوئی کلمہ خیر اور نیک بات جو کسی کے موں سے سنی جائے جیسا کہ اوپر بیان ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چپن ابو حسین عثمان بن عاصم آسدی نے خبر دی انہیں ابو صالح زکوان نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوت لگ جانا یا بچ شگونی یا علو یا صفر کی نہوست یہ کوئی چیز نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو ستاون عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ حزیل کی دو عورتوں کے بارے میں جنہوں نے جھگڑا کیا تھا یہاں تک کہ ان میں سے ایک عورت ام عطیف بنت مروح نے دوسری کو پتھر پھینک کر مارا جس کا نام ملیقہ بنت عویمر تھا وہ پتھر عورت کے پیٹ میں جا کر لگا یہ عورت حاملہ تھی اس لیے اس کے پیٹ کا بچہ پتھر کی چوٹ سے مر گیا یہ معاملہ دونوں فریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی تو آپ نے فیصلہ کیا کہ عورت کے پیٹ کے بچے کی دیت ایک غلام یا باندھی آزاد کرنا ہے جس عورت پر تعوان واجب ہوا تھا اس کے ولی حمل بن بالک بن نابغہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی چیز کے دیت کیسے دے دوں جس نے نہ کھایا نہ پیا نہ بولا اور نہ ولادت کے وقت اس کی آواز ہی سنائی دی ایسی صورت میں تو کچھ بھی دیت نہیں ہو سکتی تعب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ یہ شخص تو کاہنوں کا بھائی معلوم ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو اٹھاون قطیبہ بن سعید نے بیان کیا ان سے حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ دو عورتیں تھیں ایک نے دوسری کو پتھر دے مارا جس سے اس کے پیٹ کا حمل گر گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ایک غلام یا باندھی کا دیت میں دیے جانے کا فیصلہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو انسٹھ ابن شہاب نے بیان کیا ان سے حضرت صعیب بن مصیب نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین جسے اس کی ماں کے پیٹ میں مار ڈالا گیا ہو کی دیت کے طور پر ایک غلام یا ایک باندھی دیے جانے کا فیصلہ کیا تھا جسے دیت دینی تھی اس نے کہا کہ ایسے بچے کی دیت آخر کیوں دوں جس نے نہ کھایا نہ پیا نہ بولا اور نہ ولادت کے وقت ہی آواز نکالی ایسی صورت میں تو دیت نہیں ہو سکتی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص تو کاہنوں کا بھائی معلوم ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو ساٹھ صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس نے اور ان سے ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زنا کی عجرت اور کاہن کی کہانت کی وجہ سے ملنے والے حدیث سے منع فرمایا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو اکسٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق پوچھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات وہ ہمیں ایسی چیزیں بھی بتاتے ہیں جو صحیح ہو جاتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ حق ہوتا ہے اسے کاہن کسی جنی سے سن لیتا ہے وہ جنی اپنے دوست کاہن کے کان میں ڈال جاتا ہے اور پھر یہ کاہن اس کے ساتھ سو جھوٹ ملا کر بیان کرتے ہیں علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ عبدالرزاق اس کلمہ تلکل کلمت من الحق کو مرسلن روایت کرتے تھے پھر انہوں نے کہا مجھ کو یہ خبر پہنچی کہ عبدالرزاق نے اس کے بعد اس کو مسندن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار سات سو باسٹ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنی ذریق کے ایک شخص یہودی لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا اور اس کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مطالق خیال کرتے کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا ایک دن یاراوی نے بیان کیا کہ ایک رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلسل دعا کر رہے تھے پھر آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ تمہیں معلوم ہے اللہ سے جو بات میں پوچھ رہا تھا اس نے اس کا جواب مجھے دے دیا میرے پاس دو فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائل علیہ السلام آئے ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا ان صاحب کی بیماری کیا ہے دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے اس نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے جواب دیا کہ لبید بن آسم نے پوچھا کس چیز میں جواب دیا کہ کنگھے اور سر کے بال میں جو نر کھجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں سوال کیا اور یہ جادو ہے کہاں جواب دیا کہ ذروان کے کوئے میں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کوئے پر اپنے چند صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو فرمایا آئیشہ اس کا پانی ایسا سرخ تھا جیسے مہنی کا نچوڑ ہوتا ہے اور اس کے کھجور کے درختوں کے سر اوپر کا حصہ شیطان کے سروں کی طرح تھے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس جادو کو باہر کیوں نہیں کر دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے عافیت دے دی اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب میں خواہ مخواہ لوگوں میں اس برائی کو پھیلاؤں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کا سامان کنگھی بال خرما کا غلاف ہوتے ہیں اسی میں دفن کرا دیا عیسیٰ بن یونس کے ساتھ اس حدیث کو ابو اسامہ اور ابو زمرہ انس بن آیاز اور ابن عبیز زناد تینوں نے حشام سے روایت کیا اور لیس بن سعاد اور صفیان بن عینہ نے حشام سے یوں روایت کیا ہے فی مشتو مشاقہ مشاتا اسے کہتے ہیں جو بال کنگھی کرنے میں نکلے سر یا داڑی کے اور مشاقہ روی کے تار یعنی سوت کے تار کو کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار سات سو ترے سٹھ سلمان بن بلال نے بیان کیا ان سے سور بن زید نے ان سے ابو غیس نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اس سے بچو اور جادو کرنے کرانے سے بھی بچو صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار سات سو چون سٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا اور اس کا آپ پر یہ اثر ہوا تھا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ نے ازواج متحرات میں سے کسی کے ساتھ ہم بستری کی ہے حالانکہ آپ نے کی نہیں ہوتی صفیان ثوری نے بیان کیا کہ جادو کی یہ سب سے سخت قسم ہے جب اس کا یہ اثر ہو پھر آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ سے جبات میں نے پوچھی تھی اس کا جواب اس نے کب کا دے دیا ہے میرے پاس دو فرشتے آئے ایک میرے سر کے پاس کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس جو فرشتہ میرے سر کی طرف کھڑا تھا اس نے دوسرے سے کہا ان صاحب کا کیا حال ہے دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے پوچھا کہ کس نے ان پر جادو کیا ہے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے یہ یہودیوں کے حلیف بنی ذریق کا ایک شخص تھا اور منافق تھا سوال کیا کہ کس چیز میں ان پر جادو کیا ہے جواب دیا کہ کنگے اور بال میں پوچھا جادو ہے کہاں جواب دیا کہ نرک حجور کے خوشے میں جو ذروان کے کونے کے اندر رکھے ہوئے پتھر کے نیچے دفن ہے بیان کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کونے پر تشریف لے گئے اور جادو اندر سے نکالا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ کونہ ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا اس کا پانی مہندی کے عرق جیسا رنگین تھا اور اس کے کھجور کے درختوں کے سر شیطان کے سروں جیسے تھے بیان کیا کہ پھر وہ جادو کونے میں سے نکالا گیا عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا آپ نے اس جادو کا توڑ کیوں نہیں کرایا فرمایا ہاں اللہ تعالی نے مجھے شفا دی اب میں لوگوں میں ایک شور ہونا پسند نہیں کرتا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو پینسٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا اور اس کا اثر یہ تھا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ کوئی چیز کر چکے ہیں حالانکہ وہ چیز نہ کی ہوتی ایک دن عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلسل دعائیں کر رہے تھے پھر فرمایا عائشہ تمہیں معلوم ہے اللہ تعالی سے جو بات میں نے پوچھی اس کا جواب اس نے مجھے دے دیا ہے میں نے عرض کی وہ کیا بات ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میرے پاس دو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائل علیہ السلام آئے اور ایک میرے سر کے پاس کھاڑا ہو گیا اور دوسرا پاؤں کے طرف پھر ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا ان صاحب کی تکلیف کیا ہے دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے پوچھا کس نے ان پر جادو کیا ہے فرمایا بنی ذریق کے لبید بن عاصم یہودی نے پوچھا کس چیز میں جواب دیا کہ کنگے اور بال میں جو نر کھجور کے خوشے میں رکھا ہوا ہے پوچھا اور وہ جادو رکھا کہاں ہے جواب دیا کہ ذروان کے کونے میں بیان کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کونے پر تشریف لے گئے اور اسے دیکھا وہاں کھجور کے درخت بھی تھے پھر آپ واپس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے قسم اس کا پانی مہندی کے عرق جیسا سرخ ہے اور اس کے کھجور کے درخت شیعتین کے سروں جیسے ہیں میں نے عرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کنگھی بال وغیرہ غلاف سے نکلوائے یا نہیں آپ نے فرمایا نہیں سن لے اللہ نے تو مجھ کو شفا دے دی تندرست کر دیا اب میں ڈرا کہیں لوگوں میں ایک شور نہ پھیلے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سامان کے گاڑ دینے کا حکم دیا وہ گاڑ دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چھے سٹھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ دو آدمی پورب کی طرف ملک عراق سے سن و ہجری میں مدینہ آئے اور لوگوں کو خطاب کیا لوگ ان کی تقریر سے بہت متاثر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض تقریریں بھی جادو بھری ہوتی ہیں یا یہ فرمایا کہ بعض تقریر جادو ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو سٹھ سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ چند اجوہ خجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن رات تک زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے علی بن عبداللہ مدینی کے سوا دوسرے راوی نے بیان کیا کہ ساتھ خجوریں کھا لیا کرے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو اڑ سٹھ حاشم بن حاشم نے بیان کیا کہ میں نے عامر بن سعید سے سنا انہوں نے حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح کے وقت ساتھ اجوہ خجوریں کھا لی اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو انہتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹ لگ جانا صفر کی نہوست اور علو کی نہوست کوئی چیز نہیں ایک دہاتی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس اونٹ کے متعلق کیا کہا جائے گا جو ریگستان میں حرن کی طرح صاف چمکدار ہوتا ہے لیکن خارش والا اونٹ اسے مل جاتا ہے اور اسے بھی خارش لگا دیتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو ستر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے بیمار اونٹوں کو کسی کے صحت مند اونٹوں میں نہ لے جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے پہلی حدیث کا انکار کیا ہم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ ہی نے ہم سے یہ حدیث نہیں بیان کی ہے کہ چھوٹ یہ نہیں ہوتا پھر وہ غصے میں حفشی زبان بولنے لگے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ اس حدیث کے سوا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو اور کوئی حدیث بھولتے نہیں دیکھا صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار سات سو اکھتر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹ لگ جانے کی کوئی حقیقت نہیں ہے وچھگونی کی کوئی اصل نہیں اگر ممکن ہوتی تو نحو ست تین چیزوں میں ہوتی گھوڑے میں عورت میں اور گھر میں صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار سات سو بہتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹ کی کوئی حقیقت نہیں صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار سات سو تہتر ابو سلمہ بن عبدالرحمن نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض اونٹوں والا اپنے اونٹ تندرست اونٹوں والے کے اونٹ میں نہ چھوڑے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چوہتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹ کوئی چیز نہیں ہے اس پر ایک دہاتی نے کھڑے ہو کر پوچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اونٹ ریگستان میں ہرن جیسا صاف رہتا ہے لیکن جب وہی ایک خارش والے اونٹ کے پاس آ جاتا ہے تو اسے بھی خارش ہو جاتی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو پچھتر شعبہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے قطعہ سے سنا اور انہوں نے حضرت انس من مالک رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹ لگنا کوئی چیز نہیں ہے اور بدشکونی نہیں ہے البتہ نیک فعل مجھے پسند ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارج کیا نیک فعل کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات مو سے نکالنا یا کسی سے سن لینا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چھتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری حدیعہ میں پیش کی گئی ایک یہودی عورت زینب بنت حرس نے پیش کی تھی جس میں زہر بھرا ہوا تھا اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے یہودی ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو چنانچہ سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کیے گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے ایک بات پوچھوں گا کیا تم مجھے صحیح صحیح بات بتا دوگے انہوں نے کہا کہ ہاں اے ابو القاسم پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پردادہ کون ہے انہوں نے کہا کہ فلان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ کہتے ہو تمہارا پردادہ تو فلاں ہے اس پر وہ بولے کہ آپ نے سچ فرمایا درست فرمایا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو تم مجھے سچ سچ بتا دوگے انہوں نے کہا کہ ہاں اے ابو القاسم اور اگر ہم جھوٹ بولیں بھی تو آپ ہمارا جھوٹ پکڑ لیں گے جیسا کہ ابھی ہمارے پردادہ کے متعلق آپ نے ہمارا جھوٹ پکڑ لیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو زخف والے کون لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ دن کے لیے تو ہم اس میں رہیں گے پھر آپ لوگ ہماری جگہ لے لیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس میں زلط کے ساتھ پڑے رہو گے واللہ ہم اس میں تمہاری جگہ کبھی نہیں لیں گے آپ نے پھر ان سے دریافت فرمایا کیا اگر میں تم سے ایک بات پوچھوں تو تم مجھے اس کے متعلق صحیح صحیح بتا دوگے انہوں نے کہا کہ ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم نے اس بکری میں زہر ملایا تھا انہوں نے کہا کہ ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہیں اس کام پر کس جذبے نے آمادہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہوں گے تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی اور اگر سچے ہوں گے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار سات سو ستتر سلمان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے زکوان سے سنا وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کر لی وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا اور جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی تو وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں وہ اسے اسی طرح ہمیشہ پیتا رہے گا اور جس نے لوہے کے کسی ہتھیار سے خودکشی کر لی تو اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے وہ اسے اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار سات سو اٹھتر عامر بن سعاد نے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت سات اجوہ کھجوریں کھالے اسے اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ جادو صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار سات سو اناسی ابو سعالبہ خشنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دانت سے کھانے والے درندہ جانور کے گوشت سے منع فرمایا زہری نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث اس وقت تک نہیں سنی جب تک شام نہیں آیا صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار سات سو اصی یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب زہری نے کہ میں نے ابو عدریس سے پوچھا کیا ہم دوا کے طور پر گدھی کے دودھ سے وضو کر سکتے ہیں یا اسے پی سکتے ہیں یا درندہ جانوروں کے پتے استعمال کر سکتے ہیں یا اونٹ کا پیشاب پی سکتے ہیں ابو عدریس نے کہا کہ مسلمان اونٹ کے پیشاب کو دوا کے طور پر استعمال کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے البتہ گدھی کے دودھ کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گوشت سے منع فرمایا تھا اس کے دودھ کے متعلق ہمیں کوئی حکم یا ممانیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہیں ہے البتہ درندوں کے پتے کے متعلق جو ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے ابو عدریس خولانی نے خبر دی اور انہیں ابو صالبہ خشنی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دانت والے شکاری درندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5781 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مکھی تم میں سے کسی کے برطن میں پڑ جائے تو پوری مکھی کو برطن میں ڈبو دے اور پھر اسے نکال کر پھینک دے کیونکہ اس کے ایک پر میں شفاہ ہے اور دوسرے میں بیماری ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5782 اسماعیل بن ابی عویس نے بیان کیا کہا مجھ سے امام مالک نے انہوں نے نافع اور عبداللہ بن دینار اور زید بن اسلم سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنا کپڑا تکبر و غرور کے سبب سے زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5783 ظہیر نے بیان کیا کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کی وجہ سے تہبن گسیٹا ہوا چلے گا تو اللہ پاک اس کی طرف قیامت کے دن نظر بھی نہیں کرے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تہبن کا ایک حصہ کبھی لٹک جاتا ہے مگر یہ کہ خاص طور سے اس کا خیال رکھا کروں آپ نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو ایسا تکبر سے کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 5784 ابو بکرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ جلدی میں کپڑا گھسیٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے لوگ بھی جمع ہو گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھائی گرہن ختم ہو گیا تب آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں اس لیے جب تم ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 5785 ابو جحفہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہوں ایک نیزہ لے کر آئے اور اسے زمین میں گار دیا پھر نماز کے لیے تکبیر کہی گئی میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوڑا پہنے ہوئے باہر تشریف لائے جسے آپ نے سمیٹ رکھا تھا پھر آپ نے نیزہ کے سامنے کھڑے ہو کر دو رکعت نماز عید پڑھائی اور میں نے دیکھا کہ انسان اور جانور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیزہ کے باہر کی طرف سے گزر رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 5786 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہبند کا جو حصہ تخنوں سے نیچے لٹکا ہو وہ جہنم میں ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 5787 امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں ابو زناد نے انہیں اعرج نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا تہبند غرور کی وجہ سے گھسیٹتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے طرف نظر بھی نہیں کرے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 5788 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی یا یہ بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص ایک چوڑا پہن کر کبر و غرور میں سرمست سر کے بالوں میں کنگی کیے ہوئے اکڑ کر اتراتا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اب وہ قیامت تک اس میں طلبتا رہے گا یا دھنستا رہے جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 5789 عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص خرور میں اپنا تہبند گھسیرتا ہوا چل رہا تھا کہ اسے زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ اسی طرح قیامت تک زمین میں دھنستا ہی رہے گا اس کی مطابعت یونس نے زہری سے کی ہے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے اسے مرفوعا نہیں بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 5790 شعبہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے محارب بن دفعار قاضی سے ملاقات کی وہ گھڑے پر سوار تھے اور مکان عدالت میں آ رہے تھے جس میں وہ فیصلیات کیا کرتے تھے میں نے ان سے یہی حدیث پوچھی تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ اپنا کپڑا غرور کی وجہ سے گھسیر تہ ہوا چلے گا قیامت کے دن اس کی طرف اللہ تعالی نظر بھی نہیں کرے گا شعبہ نے کہا کہ میں نے محارب سے پوچھا کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے تہبند کا ذکر کیا تھا انہوں نے فرمایا کہ تہبند یا قمیس کسی کی انہوں نے تخصیص نہیں کی تھی محارب کے ساتھ اس حدیث کو جبلہ بن سحیم اور زید بن اسلم اور زید بن عبداللہ نے بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں سے روایت کیا انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نافع کے ساتھ اس کو موسیٰ بن عقبہ اور عمر بن محمد اور قدامہ بن موسیٰ نے بھی سالم سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہوں سے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اس میں یوں ہے کہ جو شخص اپنا کپڑا ازراہ تکبر لٹکائے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو اکانوے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رفاعہ قرعزی رضی اللہ عنہوں کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں میں بھی بیٹھی ہوئی تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہوں موجود تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رفاعہ رضی اللہ عنہوں کے نکاح میں تھی لیکن انہوں نے مجھے تین طلاب دے دی ہیں مغلزہ اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہوں سے نکاح کر لیا اور اللہ کی قسم کے ان کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس جھالر جیسا ہے انہوں نے اپنی چادر کے جھالر کو اپنے ہاتھ میں لے کر اشارہ کیا حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہوں جو دروازے پر کھڑے تھے اور انہیں ابھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہوئی تھی اس نے بھی ان کی بات سنی بیان کیا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہوں وہیں سے بولے ابو بکر آپ اس عورت کو روکتے نہیں کہ کس طرح کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھول کر بیان کرتی ہے لیکن اللہ کی قسم اس بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم اور بڑھ گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا غالباً تم دوبارہ رفاع کے پاس جانا چاہتی ہو لیکن ایسا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ تمہاری دوسرے شوہر عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ تمہارا مزا نہ چکلیں اور تم ان کا مزا نہ چکلو پھر بعد میں یہی قانون بن گیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو بانوے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے حرمت شراب سے پہلے شراب کے نشے میں جب ان کی اونٹنی زباہ کر دی اور انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس کی شکایت کی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر منگوائی اور اسے اڑھ کر تشریف لے چلنے لگے مائے اور زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پیچھے تھے آخر آپ اس گھر میں پہنچے جس میں حمزہ رضی اللہ عنہ تھے آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور انہوں نے آپ حضرات کو اجازت دی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو تیرانوے عیوب سختیانی نے بیان کیا ان سے نافعے نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب نے عرج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کس طرح کا کپڑا پہنے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم قمیس پاجاما پرنس توپی یا سر پر پہننے کی کوئی چیز اور موزے نہیں پہنے گا البتہ اگر اسے چپل نہ ملیں تو موزوں ہی کو ٹخنوں تک کٹ کر پہن لے وہی جودی کی طرح ہو جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چورانوے انہیں عمروں نے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ انہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عبی منافق کے پاس جب اسے قبر میں داخل کیا جا چکا تھا تشریف لائے پھر آپ کے حکم سے اس کی لاش نکالی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر اسے رکھا گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دم کرتے ہوئے اپنی قمیس پہنائی اور اللہ ہی خوب جاننے والا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو پچانوے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن عبی کی وفات ہوئی تو اس کے لڑکے حضرت عبداللہ جو مخلص اور اکابر صحابہ رضی اللہ انہوں میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیس مجھے اطاع فرمائیے تاکہ میں اپنے باپ کو اس کا کفن دوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں اور ان کے لئے دعائیں مغفرت کریں چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیس انہیں اطاع فرمائی اور فرمایا کہ نحلہ دھلا کر مجھے اطلاع دینا چنانچہ جب نحلہ دھلا لیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ اس کی نماز پڑھائیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے آپ کو پکڑ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالی نے آپ کو منافقین پر نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کے لئے مغفرت کی دعا کرو یا مغفرت کی دعا نہ کرو اگر تم ستر مرتبہ بھی ان کے لئے مغفرت کی دعا کرو گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا پھر یہ آیت نازل ہوئی اور ان میں سے کسی پر بھی جو مر گیا ہو ہرگز نماز نہ پڑھئے اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھنے بھی چھوڑ دی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چھانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال بیان کی کہ دو آدمیوں جیسی ہے جو لوہے کے جبے ہاتھ سینہ اور حلق تک پہنے ہوئے ہیں صدقہ دینے والا جب بھی صدقہ کرتا ہے تو اس کے جبے میں کشادگی ہو جاتی ہے اور وہ اس کی املیوں تک بڑھ جاتا ہے اور قدم کے نشانات کو ڈھک لیتا ہے اور بخیل جب بھی کبھی صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا جبہ اسے اور چمٹ جاتا ہے اور ہر حلقہ اپنی جگہ پر جم جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی مبارک اونگلیوں سے اپنے گریبان کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے تھے کہ تم دیکھو گے وہ اس میں موسط پیدا کرنا چاہے گا لیکن موسط پیدا نہیں ہوگی اس کی مطابعت ابن تاؤس نے اپنے والد سے کی ہے اور ابو زناد نے ایرج سے کی تو جبوں کے ذکر کے ساتھ اور ہنزلہ نے بیان کیا کہ میں نے تاؤس سے سنا انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں سے سنا انہوں نے کہا جبتان اور جعفر نے ایرج کے واسطے سے چنتان کا لفظ بیان کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو ستانوے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے پھر واپس آئے کہ میں پانی لے کر حاضر تھا آپ نے وضو کیا آپ شامی جببہ پہنے ہوئے تھے آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنا چہرہ دھویا پھر آپ اپنی آستی نے چڑھانے لگے لیکن وہ تنگ تھی اس لیے آپ نے اپنے ہاتھ جببے کے نیچے سے نکالے اور انہیں دھویا اور سر پر اور موزوں پر مساہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو اٹھانوے مغیرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک رات سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ نے دریافت فرمایا تمہارے پاس پانی ہے میں نے ارز کیا کہ جی ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور چلتے رہے یہاں تک کہ رات کی تاریخی میں آپ چھپ گئے پھر واپس سشریف لائے تو میں نے برطن کا پانی آپ کو استعمال کر آیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دھویا ہاتھ دھوئے آپ اون کا جببہ پہنے ہوئے تھے جس کی آستین جڑھانی آپ کے لیے دشوار تھی چنانچہ آپ نے اپنے ہاتھ چبے کے نیچے سے نکالے اور بازوں کو کوہنیوں تک دھویا پھر سر پر مسح کیا پھر میں بڑھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتاروں لیکن آپ نے فرمایا کہ رہنے دو میں نے طہارت کے بعد انہیں پہنا تھا چنانچہ آپ نے اون پر مسح کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو ننانوے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قبائیں تقسیم کی اور حضرت مخرمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں دیا تو حضرت مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو چنانچہ میں اپنے والد کو ساتھ لے کر چلا انہوں نے مجھ سے کہا کہ اندر آ جاؤ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا ذکر کر دو میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مخرمہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تو آپ بہر تشریف لائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قبائوں میں سے قبا لیے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے تمہارے ہی لیے رکھ چھوڑی تھی مسور نے بیان کیا کہ مخرمہ رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخرمہ خوش ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو